نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے اور روت داتیں سنائیں کیسے وہ قوم اللہ کی نافرمانی پر جب پوری زد اور ڈٹائی سے جمی اور ڈٹی رکھیں تو پھر کسی پر آندھی آئیں کسی پر زلزلیں آئیں کسی پر طوفانی ہوائیں آئیں کسی پر بادل اور گرج اور چمک آئیں اور ان قوموں کو نیستو نابود کر دیا گیا تو جب تیز آندھی والی تند اور تیز ہوائیں چلتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آجزی کے ساتھ خوف خدا کے ساتھ ایک تقوی والی قفیت میں جھک کر اللہ سبحانہ تعالی سے قصرت سے دعائیں کر دے کچھ قوموں کو اللہ سبحانہ تعالی نے طوفانی ہواوں کے ذریعے نیستو نابود کر دیا اور ان کی روداتیں قرآن میں موجود تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں خود بھی مانگی اور ہم سب کو بھی سکھائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے یہ خدیث آتی ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور جھک جایا کرتے اور آپ دعا کرتے اے اللہ تو اس ہوا کو رحمت بنا دے اور تو اس کو عذاب نہ بنانا اللہ تو اس کو رحمت والی ہوا بنا اس کو عذاب والی ہوا نہ بنا اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنا اور عذاب سے نجات کی دعا مانگنا اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفک ان علیہ خدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا کو دیکھتے تو آپ دعا کرتے اللہم انی اسألکا خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی واعوذ بکا من شرحا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی خیر و برقت اور اس ہوا میں جو کچھ مزمر ہے جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے اس سے خیر و برقت کی میں پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے اس کے شر اور برے اثرات سے پناہ مانگتی ہوں تو گویا ان دونوں حالتوں میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توفانی ہواوں اور آندھیوں میں پریشان ہوتے تھے اور اللہ کے عذاب سے نجات اور اللہ کی رحمت کے قصول کی دعائیں مانگتے تھے